دیش کی آواز روح تک سے سانسد ہیں ارون شرما اور انہوں نے ایک بیان دیا لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی منیش گروبر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکال لی جائیں گی اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ان کا ہاتھ کار دیا جائے گا وہ لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے کل منیش گروبر کو لوگوں نے بندھک بنا لیا تھا روح تک میں کلوئی میں ایک جگہ پر وہ گئے تھے شرم مندر میں ایک کارکرم میں حصہ لینے کے لئے اور وہاں پر لوگوں نے منیش گروبر جو پور منتری ہیں اور ودایہ کہہے ہیں روح تک کے ان کو بندھک بنا لیا تھا ان کے ساتھ کئی اور بی جی پی کے نیتا تھے اور اس کام کو بھی صحیح نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی جن پرتنیدھی کسی پارٹی کا کوئی صدستے کہیں پر جاتا ہے اور اس کو لوگ اس طرح سے بندھک بنا لیں یہ بلکل غلط ہے اور غلط وہ بھی ہے جب ایک سانسد کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے حسار نان نون میں سانسد بی جی پی کے سانسد آج سبا سے سانسد رامچندر جانگڑا وہ ایک کارکرم میں حصہ لینے کے لئے گئے تھے ایک دھرمشالہ کا گھاٹن کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں ان کو گھیر لیا تھا لوگوں نے اور ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے تھے پھر اس کے بعد پولیس نے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا جن کو کسان کہا جا رہا تھا اس کے بعد پھر کسانوں نے لوگوں نے پردشن شروع کیا تو ان لوگوں کو پھر رہا کر دیا گیا یعنی ایک سانسد کیا گھیراف کرنا ایک سانسد کی گاڑی کے شیشے توڑنا اس پر حملہ کرنا بلکل غلط ہے ایک کسی منتری پور منتری کو یا کسی پارٹی کے جلات دکش کو یا کسی پارٹی کے کارکرتان کو بندھک بنا لینا غلط ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو سوال ہے بی جی پی سانسد اربین شرما کا بیان کہ اگر کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اس کے آنکھ نکالی جائے گی تو یہ بھی غلط ہے اور اس پر آپ کی رائے کیا ہے آج کا سوال بہت اہم سوال لوگتنتر قانون ہر ایک چیز کو سمیٹے ہوئے سوال کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک سانسد کے اس بیان کو کیا کچھ کہا تھا سانسد اربین شرما نے پہلے ان کا وہ بیان سنتے ہیں لوگ سوالوں تک میں منیش گروہر کی وجہ سے یہ لوگ سوالوں تک دیتی گئی اس میں کوئی سرک نہیں اور یہ بہت بار کھنے مرے سپارٹی اور دپندے ہٹا کہ منیش گروہر کی صرف اگر کو آنکھ دے گی اس کی آنکھ نکال لے گی آنکھ دے گی آنکھ کو آنکھ لے گی اس کو کو چھوڑنے گی یہ چھٹ پتارے ہیں یہ کس بات کے لیے چھٹ پتارے ہیں راج کے لیے اور ایک بات آج لکھ لے ہو یہ لکھ لے ایک بات کو کہ پچیس سال کاندھرے چکر کاٹتی ہے لیکن بار دے جنتا پاٹی راج کو نہیں پھوڑنے والی لوگ سوالوں تک میں تو سانسد اربین شرما کے بیان پر آج کا سوال ہے کس طرح سے آپ دیکھیں ایک بار پھر سے ان کا وہ بیان سنتے ہیں جو درشق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کیا کچھ انہوں نے کہا تھا منیش گروہر کی وجہ سے یہ لوگ سوالوں کا دیتی گئی کہ ان کو کوئی سرک نہیں اور ایک بار بار کھنے کامرے سپارٹی اور تکندے ہٹا کہ منیش گروہر کی طرف اگر کو آنکھ دے گی اس کی آنکھ نکال لے گی یہ چھٹ پٹارے ہیں یہ کس بات کے لیے چھٹ پٹارے ہیں راج کے لیے اور ایک بات آج لکھ لے وہ یہ لکھ لے ایک بات کو کہ پکچیس سال کاندھرے چکر کاٹتی ہے لیکن بار دیتا جنگہ پاتی راج کو نہیں تھوڑ لے وہاں رڈویر ماند صاحب ہمارے پہلے درشک کاریکر میں جوٹ چکے ہیں پانی پستے سواغت ہے آپ کا ماند صاحب سر نمسکار سر میں تو اس کو بہت ہی غلط بیان مانتا ہوں جی ایک سانتر دوڑے گناتے جو دیش سب سے بڑی پلتایت کا ممبر ہے اور ایسے بیان دے ہم میں اس کو اچھا نہیں مانتا اور ایم پی صاحب کا تو اتنی آسرا یہ کبھی کانگریس میں کبھی بی جیٹی میں کبھی وہ ایسے بڑی پارٹی میں کم پی لوگیں یہ ستناکڑی سماج کبھی نہیں باٹنا کی تو کسانوں کو جنپا کو جاتی بات کو بڑھا دیڑا مانتا ہوں میں اس کو بانی مانتا اگر ایم پی ایسے بولیں گے تو آم جنپا کیا بولیں گے ٹھیک شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے اگر ایم پی ایسے بولیں گے تو پھر آم جنتا کیا بولیں گی بلدیب جی ہمارے درشک سرزا سے ہمارے ساتھ ہیں سواغتے آپ کا بلدیب جی کیا کریں گے اس کے بارے میں میں کرنا ساؤں گا جی پہلے تو یہ جاتی پاتی کا جو ہے کلدیب بشنوین نے سٹارٹ کیا اور بی جی پی نے اس کو اڑپ لیا اور اب جو اس میں پچھے سی اس منیش گروڑ نے جاٹ سماج کے پرتی جو کیا اس کا ادان یہ اپنے اروین سرما دے رہے اور ان کو آنے والے ٹیم میں بتائیں گے بھی کس کی سطح آتی ہے اور کس کی سطح آتی ہے اس آدمیوں ان آدمیوں تو یہ قطر صاحب پورا اس کو وہ دے رہے ہیں اور موتی صاحب ویسے ٹھیک ہیں پر موتی صاحب کو جو ہے وہ نہیں چاہیے ان کو مارسل قوم اس کے اوپر بوٹل پر تو ان کو مارسل قوم چاہیے اور یہاں اس کو دوسری قوم چاہیے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں پریم جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت آپ کا پریم جی کیا کہیں نمسکار پریم جی سر میں بول رہا ہوں یہ تو بی جے پی صورو سے کر رہی ہے یو پی کے سی ایم صاحب نے کہا تھا تو اس کی بھی آپ بات سن لیجئے کہ ٹھوک دو ابھی ہریانہ میں جب یہ بات ہوئی تو ان کے بڑے اپی صاحب نے کہا تھا کہ دنڈے سے سر پھوڑ دو تو سر ہریانہ کی مٹے میں تو یہ ہے ہی یہ تو یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے کہہ دے رہا ہی انہوں نے کہہ دیا آنکھ نکال لیں گے یہ تو ہونا ہی ہے آج ان کی سرسک سرکار ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس پر ایکسن کیوں نہیں لیا جاتا آج سی ایم یوگی صاحب نے جب کہا تھا اس سن میں سے ایکسن لے کے ابھی کچھ ایکسن لیتے ہیں تو یہ تین چار پانچ واقعات جو ہوئے ہیں یہ کبھی ہوتا ہی نہیں شکریہ پریمجی آپ ہمارے ساتھ جڑے اور ایک اور درشک ہیں ہمارے ساتھ سوریشی ہمارے ساتھ نے لگتار کال آ رہے ہے جی سوریشی کہیے نمسکار سوریشی کہیے نمسکار جی یہ سانسد کا جان دینا بہت ہی غلط ہے من اے آدمی کا یہ پبلک کے اندر کیا پرچار ہو رہا ہے آپ بتاؤ بہت ہی غلط بیان نہیں ہو پبلک کو بڑھکانے کا بیان نہیں ہے جی شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے سوریشی غلط بیان ہے سانسد کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے لوگوں کی پرتکرائیں آ رہی ہیں چرکی دادی سے مدن لال جی ہمارے درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا مدن لال جی سردی نمسکار یہ سردی جب الکسناتے ہیں جب یہ سانسد بنتے ہیں یہ لوگوں کو پیروں میں بڑھتے ہیں اب انہیں اوپر یہاں بیان دیتے ہیں یہ سرکار ہیں ان کے لیے اپسی بات نہیں آئی ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہو اور جب الکسناتے ہیں تو یہ تتر بھی ٹیک دیتے ہیں زمین میں بتاؤ گلت ہو سیع جی شکریہ مدن لال جی آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں سوال آپ کا ہے آپ کے سامنے ہے آپ کی رائے کیا ہے آپ کس طرح سے دیکھیں ایک سانسد کس بیان کو ایک سانسد عبن شرمہ روح تک سے سانسد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی منیش کروبر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکال لی جائے گی اور اس کا ہاتھ کار دیا جا گیا گا اور جو ایم پی صاحب نے بات کہی ہے وہ بلکل ٹھیک کہی ہے اگر کوئی منیش کریں گے گا وہ جو ناجائج کر رہے ہیں ایم پی صاحب کے ساتھ بھی ہمارے یہ پالٹی کے بیزے پی کے کوئی بھی پروگرام نہیں ہونے دیتے ہیں اور اس کی سانوں کو بھی برکلا رہے ہیں تو کریں گے گیا اب ایم پی صاحب کو بھی توک ہے اگر یہ ان کو ماریں گے تو ایم پی صاحب کیوں نہیں مار سکتے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے یہ صحیح مانتے ہیں ان کے بیان کو بلجندر جی ایک ہمارے درشک ہے ہمارے ساتھ جین سے سواغت ہے آپ کا بلجندر کی ہماری صاحب جی نمسکر 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 اور سب سے بڑی بات یہ ہے جی جو ایم پی صاحب نے یہ بیان دیا ہے نا تو کل پانچ جلو کی پولیس کو تنگ کر رہے ہیں کی کیا ضرورتی ان صاحب کوئی بیج دیتے ہیں وہاں سے تو وہاں سے لے جاتے جی نمسکر جی نمسکر جی نمسکر جی نمسکر جی نمسکر شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے بلجندر جی اور کیپٹن جسپال جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سواغت ہے آپ کا کیپٹن صاحب ناصر بھائی جی کیپٹن صاحب آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو اعلان آباد کے ہار ہے نا جی اس پریوک شالہ میں انہوں نے اس لیے اس موسم کو اس کو محول کو دوبارہ گرم کیا کہ یہ اس قدر بڑھ جائیں یہ اٹل بیاری باز پہ ہی نے کہا تھا یہ مت سوچو کہ دوسرے گھروں میں آگ لگا کے تمہارا گھر بڑھ جائے گا کچھ شرم کرو رک جاؤ کہیں پر یہ جو ہے سماج کے لیے پردیش کے لیے اور دیش کے لیے بہت گاتک بات ہے اور سکتوس کو چاہیے پردان منتری کو کی جیمٹی کو جو ہے پائٹی سے نکالیں شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور کلدیب جی ہمارے کور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت آپ کا کلدیب جی کیا کہیں گے نمستہ خان صاحب اس کے بارے میں یہ بولنا چاہوں گا ایم پی صاحب نے جو بیان دیئے یہ بہت ہی شرمنات بیان ہے انہیں اس پرکار کا بیان دینا چاہیے سرکار کو جو ان کو پارٹی سے نمبت کر دینا چاہیے اور ہو سکتے ان کو کیس علاقی ترنس جو گرفتار کر لینا چی شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے سونو جی ہمارے ساتھ ہیں حسار سے سواغت آپ کا سونو جی نمسکار جی کہیں شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے سونو جی اور گجراس سے رام جی بھائی ہمارے درشق ہمارے ساتھ جڑے سکتے ہیں رام جی بھائی جی سواگت ہے آپ کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں ایک بار پھر سے میں اپنے درشقوں کو وہ بیان سنا دیتا ہوں سنوا دیتا ہوں جو بیان سانسد ارون شرما نے دیا ہے جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کا بیان سنیں اور ان کے بیان پر آپ کی رائے کیا ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک سانسد کی زبان سے اس طرح کے شبدوں کو وہ آپ بتائیں لوگ سواروں تک میں منیش گروہر کی وجہ سے یہ لوگ سواروں تک دیتی گئی کہ ان کو کوئی ساتھ نہیں اور ایک بہر بات سن لے مرے سپارٹی اور دپیندر ہٹا کہ منیش گروہر کی صرف اگر کو آنکھ دے گی اس کی آنکھ نکارے گے یہ چھٹ پٹانے ہیں یہ کس بات کے لیے چھٹ پٹانے ہیں راج کے لیے اور ایک بات آج لکھ لے ہو یہ لکھ لے ایک بات کو بکاستی ہمارے ایک درشک یومنہ نگر سے ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا بکاستی کیا کہیں گے ہاں سر نمسکار نمسکار بکاستی آپ درشکنے کاریکرم میں کہیئے ہاں سر یہ ایم پی صاحب کا ہم ابھی بیان سن رہے ہیں یہ تو بہت ہی نندنی ہے بہت ہی نیمن ستر کا جو انا ان کا بیان ہے یہ ایک جن پتر پرتنیتی کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے یہ تالیبانی بھاسہ کا یوج کر رہے ہیں تو یہ لوگ تنتر کے اندر اس طرح کے بیان جو ہے نا یہ بہت ہی ایشو بنیے ہیں ان کو سو بانی دیتا ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور روح تک سے کرمویر جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا کرمویر جی کیا کہیں گے ہلو جی کرمویر جی کہیئے نمسکار جی نمسکار کرمویر جی کہیئے سر یہ بوٹ مانگنے آتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں سوال آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر فلیش ہو رہا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے آج کے سوال پر آگرہ سے راجن جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا راجن جی کیا کہیں گے جی کہیے یہ سانسد ارون شرمہ کے اس بیان کو لے کر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی منیش گروبر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکال دی جائے گی اگر کوئی ان پر ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا دراصل منیش گروبر کل ایک کارکرم میں پہنچے تھے اور ان کو وہاں پر لوگوں نے بندھک بنا لیا تھا کسانوں نے بندھک بنا لیا تھا اور کافی دی تک وہ وہاں پر رہے تھے پھر انہوں نے ہاتھ جوڑے وہاں سے اور وہاں سے نکلے تھے اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے کسی سانسط کو کسی ودایق کو کسی پور منتری کو منتری کو کسی جن پرسنیدھی کو بندھک بنانا ان کو ان کے کام نہیں کرنے دینا غلط ہے لیکن یہ بیان کیسا ہے ایک سانسط کی زبان سسرا کی بھاشا ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہے آجائے جی ہمارے درشک ہمارے ساتھ ہے سواغت ہے آپ کا آجائے جی سر میں کہنا چاہتا ہوں جو بیان ایم پی صاحب نے دیا ہے یہ بالکل درست ہے ڈیموکریسی چلتی رہنی چاہیے اور انہوں نے یہیں باورے کے طور پر بولا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ وہ یہ اس کی آنکھ نوزلیں گے اس بات کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں گہریں گے تو کل ہم بھی ان کو گہرنے لگ جائیں گے اور یہ تو کشان یہ گہر رہے ہیں یہ کشان نہیں نہیں یہ تو سارے آڈٹیوں کے خریدے ہوئے پیسے سے یہ باڑے بندے بیٹھے ہیں اور جو ہو رہا ہے سرکار بہت بڑیا کام کر رہی ہے بینہ پیسے کے بینہ پرچی کے بینہ خرچی کے نوکری لگ رہی ہے سونی پہ ڈسٹک سے بول رہا ہوں میرے یہاں سے بائیس سوئے انسپیکٹر لگے ہیں ہم ملے ہیں ہمیں کافیوں سے ملنا بھی ہوا بولے بھئی کوئی پرچی نہیں دی کوئی خرچی نہیں دی تو بتائیے وہ سارے کشان بھتر ہیں ٹھیک ہے سر آجی شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے تو آجیہ جی نے جو پریبھاشا بتائی ہے کہ ان کے بیان ایک محاورہ ہے اس کا مطلب ہے وہ تھوڑی ہے کہ کوئی ہاتھ کٹ دیگا کسی کے تو بولا جاتا ہے لیکن سانسد کی زبان سسابجن ایک طور پر اس کو لے کر آپ کی رائے کیا ہے اندرپال جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا اندرپال جی سر اس سرکار کو شرم نہیں آتی وہاں بارہ مہینے ہوگئے کسانوں کو بیٹھے بھوکے پیاسے دکھی ہو رہے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان کو کہیں ان کو جمین پہ ان کا کچھ ہے نہیں جمین پہ ان کی کہانی ختم ہو گئی یہ تو خالی چلائے جا رہے ہیں بس ایسے سے انہوں نے بیان دینے والے یہ بٹھا رکھے ہیں کہ یہ بس کچھ نہ کچھ نہ کچھ بیان دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں ان کو واپس نہیں آنا کہ اندر بوٹ ان کو دوبارہ نہیں دیئے دوبارہ جیتنا نہیں سرکار کو ہیں ٹھیک ہے سر شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے جی اندرپال جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جو سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے سوال آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر فلیش اور آئے اور بیان دیا تھا سانسد اربین شرما نے کہ اگر کوئی پور منتری منیش گروبر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا گا تو اس کی آنکھ نکال لی جائے گی اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا حاضی احمد قریشی جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ حافظ احمد قریشی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے کوہلا پور جی سواغت ہے آپ کا کیا کہیں گے دیش رانے کے لیے یہ منتری بنے کیا دیش کو گولی مارنے کے لیے منتری بنے گے جی یہ جنتہ کی پردیدی ہیں کیا جنتہ کی دسمان نے مجھے یہ بتایا آپ کے چینل سے شکریہ آپ مارے ساتھ جڑے اور یہی سوالیں ہم جنتہ سے جان رہے ہیں اس طرح کا بیان ہو کسی کو بندھک بنایا جائے کسی کی گاڑی کے شیشے توڑے جائے یا پھر اس طرح کا بیان ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سب غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے رامپال جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ نے جین سے سواغت ہے آپ کا رامپال جی رامپال جی آپ جوڑ سکوئے کارکرم میں کہیے ہمارے درشک ہمارے ساتھ نے جین سے سواغت ہے آپ کا رامپال ہاں جی ایک ایم پی کے ناتے جی 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 بولیے ٹی وی کے آواز پر دھانمت دیجئے ایک ایم پی ہونے کے ناتے ایسے دھان دینا تو بالکل ہی غلط بات ہے چھیں شکریہ آپ مارے ساتھ جڑے رامپال جی آپ بھی جوڑ سکتے ہیں کیا ایسا بیان دینا سانسط کو شعبہ دیتا ہے یا پھر ایسا بیان دینا سانسط کی مجبوری ہو گئی ہے کسی نیتا کی مجبوری ہو گئی ہے جو ماحول ہے جیسے بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کسان آندولن اب وہ آندولن نہیں رہا جس طرح سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر اس میں سماجک تقفیوں کی طرف سے بہت سے ایسے کام کیا جانے جو غلط ہے اور کہیں پر کسی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا کہیں پر کوئی سانسط اگر پہنچتا تو اس کا وروض کیا جا رہا ہے کہیں پر کوئی منتری پہنچتا اس کا وروض کیا جا رہا ہے ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں حسار سے ڈی ایم شرما جی سواغت ہے آپ کا ڈی ایم جی ہیلو جی آپ جرسکے کارکرم میں ہاں جی نمسکار کوریشی صاحب نمسکار سر میں دیانند شوران بول رہا ہوں اچھا دیانند شوران جی سواغت ہے آپ کا دیانند جی کہہیے میں یہ کہہ رہا ہوں جی جو ارمین شرما جی کا یہ بیان ہے یہ نندنی یہ بیان ہے جی ایسو بانی دیتا ہے لوگ تندر میں یہ بیان کی تو اہمی دینی ہوتی سیلو بلکہ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے اور آپ کی آواز سنے ہیں سب لوگ کہیں صرف اڑنے کی بات ہوتی ہے کہ یا کتل دیا جاتا ہے کہیں ایسے بیانی کیا ہو رہا ہے سرکار سے پوچھنا جاتا ہوں میں کیا سائی پبلک کی پوچھنا جاتی ہے ہر اس دیش کا ناغرک پوچھنا جاتا ہے کیا سواغ دیتا ہے شکریہ دیانہ انشوران جی آپ ہمارے ساتھ جڑے نروانہ سے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں دینیشی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا دینیشی نمسکار دینیشی کہیں ایسا ہے جی میں نے آج اخوال میں پڑھا تھا رام صندر جانرہ دی نے کہا بھائی کبھن نے میری ماں سے ایسا دودھ پیا ہے کہ میں ڈکتہ نہیں کیا یہ بہت اچھی بات ہے جی ماں نے بڑا اتھا دودھ پیایا ان کو لیکن ایسی کوئی یہاں نے پاستی نہیں پڑھی جی جس میں یو جاکہ تک کھاک نہ آیا ٹھیک ہے بگوان کی دیتا ہے تو سواغت خنا یو جاکہ ممبر بڑھیا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن نیوٹ آجی جو کونسی سواسٹی آدمی بے ایمان آدمی کہ یہ ایسے بیان دینا کیا صحبہ مانتی ہے نیوٹ آجی جو کونسی پارٹی میں رہا ہے ایک بلتا ہو جی میں سرانوگا میں بائی لایک چلتا ہے نروانہ میں اسے ان میں تودھری منسیلال جی بکتے تھے رام صندر اور بکتے تھے پانچ سا زنے اور بکتے تھے وہاں سارے چمچا کیلئے کرنا رہے بکتے تھے آپ ہمارے ساتھ جڑے اور ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں وشال جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کو وشال جی کیا کہیں گے جی وشال جی آپ جو اس کے کارکرم میں کہیے آنے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سانسد جو ایسی باشا بول رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پتیس سال تک امراض کو چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ جنتہ یہ بھول چکے ستہ کے گمنڈ میں اس بات کو جنتہ نے انہی کو اس کرسی پر بیٹا ہے تھا جنتہ بہت جلدی ان کو اتار بھی دے گی اور ایک سانسد ہونے کے ناتے ایک میمبر آف پارلیمنٹ پتہ نہیں پی ایم صاحب کے دارنات کے پرکرمہ میں زیادہ بیٹس کرتے ہیں مندروں میں جانے میں ان کو یہ نہیں دکھتا کہ ان کا سانسد کیا باشا بول رہا ہے پبلک کے بیٹ میں کڑھا ہوگے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور یہ بات بھی ہاں انہوں نے بولی بیان میں آپ نے سنا کہ پچیس سال تک ہم راج نہیں چھوڑنے والے ہیں چھٹ پٹا رہے ہیں انہوں نے بروڈیوں کے لیے بولا اپنے بیپکشیوں کے لیے بولا کہ چھٹ پٹا رہے ہیں راج کے لیے چھٹ پٹا رہے ہیں ان کو جنتہ سے مطلب نہیں ہے ہم پچیس سال تک نہیں چھوڑنے والے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں پپو جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا پپو جی آگی جی کہیے آگی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے تن کے مادم سے یہ کتنے اریان میں پال ایڈی ایسے کتنے ایر ہیں ایک بھی کشان آندالوں کے خلاب نہیں بولتا ہوں سارے سرکار کی خلاب بولتے ہیں جو یہ تنوں کالے کے بل پکس میں جب یہ اتنے لاکھوں آدمی بہتے ہیں یہ پازر تھوڑے یہ سرکار کیا چاہتی ہے میں ایک اہاز ہم دیلو تھا مات کو ایک میرے بھیجے دو تو میرے والے پتھوڑ پتھوڑے آنے پتھنے کو دور دو کطنے ہوتے ہیں چار پتھtinے والے چار پتھوڑے immune پانچ ہوتے ہیں اس کے چار ہیں مارے لٹھ لوگائی ہے تو سرکتے ہیں یہ HASہنے میں آنے پانچ ہوتے ہیں أتنا ہونے اس کا سوہ آگیا اور مارے دور دو stretchedیں чار تو مارےنے پانچ ہوتے ہیں اس کا بھی Meet Mary شکریہ ہمارے ساتھ جوڑے اور آپ جو سکتے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں علیگر سے سورش راجشی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا راجشی کہیے یہ برامل نہیں ہے یہ برامل نہیں ہے یہ برامل کے لئے کلنگ ہے اور یہ ایک بھی کسانوں کا جو گروہ کر رہے ہیں کسان نہیں ہے یہ یہ آج سے گھریاں ڈالنا نہیں جانے گی یہ سب پتے جو ہے نہیں نہیں ایسے آپ اس طرح کے شبدوں کی استعمال نہیں کریں شکریہ ہمارے ساتھ جڑے غلط ہے بہت شکریہ اور کوہلاپور کوہلاپور سے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ سے جڑے حافظ احمد قریشی جی کہیے آپ تنگرس اینین کی طرف سے بولتا ہوں جی بولی آپ جڑ سکے ہیں کارکرم میں جی یہ جی یہ جو نیتا صاحب بول رہے ہیں یہ دیس چلانے کے لئے جنتا کے پیسے پہ راچھ چلا رہے ہیں کہ یہ جو ہے خود کے پیسے سے راچھ کر رہے ہیں ان سے پوچھئے ٹھیک ہے قریشیز آپ شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں آپ کی کی رائے ہیں آج کے سوال پر جو بھی آپ کے ذہن میں ہے سوال آپ کے ٹیلیوزن سکین پر فلیش ہو رہا ہے سانسا درون شرما نے کہا اگر کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے آنکھ نکال لی جائیں گی ہاتھ کوئی اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ کٹی لے جائے گا محابرے کے طور پر ایک درشک ہمارے کہہ رہے تھے کہ محابرہ تھا یہ لیکن کیا ایسا بیان صحیح ہے ایک سانسط کی زبان سے راجش جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے پانی پسلے سوال گھت ہے آپ کا راجش جی راجش جی آپ جو سکیں کاریکنوں میں کہیں ٹی وی کی آواز پر دھانمت دیجئے راجش جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت شکریہ اب آپ کو میری آواز آئے گی آپ کے ٹی وی پر تو آپ ٹی وی کی آواز پر دھانمت دیجئے جب بھی آپ کال کریں تو ٹی وی کی آواز پر دھانمت دیا کریں عجید جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں سوال گھت ہے آپ کا عجید جی عجید جی آپ جوڑ چکیں کاریکنوں میں عجید نمسکار کہیے آپ کی آواز آ رہی ہے سر چلے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے سب ہی کا بہت شکریہ اور انہیں اپنی رائے رکھی اور ایک بات میں اپنے تمام درشکوں کو جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں کہ جب بھی آپ کال کریں جب بھی آپ نمبر ملائیں اور کال کریں اور آپ کو اگر آواز آپ کے فون پر آ جائے جب آپ تو آپ ٹی وی کے آواز پر دھانمت دیجئے آپ سے کہہ دی جائے کہ آپ جڑ چکے ہیں کاریکنوں میں تو پھر آپ بولنا شروع کر دیجئے اور اس طرح کا بیان کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں کہا جا سکتا ایک جن پرتنی دھی کی طرف سے ساتھین رکروپ سے ایسا بیان غلط ہے اور غلط کسی جن پرتنی دھی کا گھیراف کرنا بھی ان کی گاڑیوں کے سیشے توڑنا بھی ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جھولے اس کاریکنم میں خبرانفی تک پر لگاتار خبروں کا سلسلہ جاری ہے آپ بنے رہیں خبرانفی تک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں